ست سنگ کے یہ بچن خضور مہراج بابا ساون سنگ جی دوارہ فرمائے گے ست سنگ کا ہندی انواد ہیں ست سنگ کے بچن یہ پہلی پادشاہی شری گروہ نانک صاحب کا شبد ہے ذرا غور سے سمجھنے والا ہے راگ مارو مہلا پہلا آپ پہ کرتا پرکھ بیدھاتا جنہیں آپ پہ آپ اپائے پچھاتا ویدھاتا کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو وہ واہ گروہ اکال پرش ساری سرشتی کو پیدا کرتا ہے کوئی وقت تھا جب یہ دنیا نہیں تھی کروڑوں کھنڈوں برمانڈوں میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جیو تھا جب مالک کی موج اٹھی اس نے سچکھنڈ رچ دیا پھر دھیرے دھیرے نیچے کے دیش رچ دیے یہ سارا پسارا اسی کا ہے اس نے سارے کھنڈ برمانڈ بنائے ہیں جب اس نے سب کچھ بنا لیا تو سوال اٹھا کے دنیا کدھر جائے کسی کو کچھ خبر نہیں پھر اس نے اپنی پہچان آپ بتائی وہ دیوتاؤں میں دیوتا بن گیا اور منشیوں میں منش بن گیا وہ آدمی کا روپ دھارن کر کے گروہ بن کر ہمیں اپنی پہچان دینے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ ہم آدمی ہیں اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے آدمی ہی چاہیے چڑیاں کاؤے گائے بھینسیں ہمیں نہیں سمجھا سکتے ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ جو گراس اندر گیا ہے وہ کہاں گیا سو کہتے ہیں کہ جب تک وہ مالک اپنی پہچان آپ نہ دے ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے ہمیں اپنے دیش کی خبر دیتا ہے سیوکوں میں بھی وہ آپ ہی ہے استاد کے اندر بھی وہی ہے اور شاگرد کے اندر بھی وہی ہے کیا عجب کھیل ہے پیڑ میں بیج ہے اور بیج میں پیڑ ہے استاد میں اور لڑکے میں صرف اتنا فرق ہے کہ استاد نے محنت کر کے اپنے اندر ودیا کی پاور طاقت کو جگہ لیا ہے اور لڑکے کے اندر ابھی سوئی پڑی ہے جب پردہ کھل گیا تو اس کا روپ ہو گیا جب قطرہ سمدر میں مل گیا سمدر ہو گیا جب الگ ہے تو قطرہ ہے آپ پہ نیڑے نائیں دورے بوجہیں گرمک کہتے ہیں وہ آدمی کے نزدیک سے نزدیک ہے وہ چوروں ٹھگوں ڈاکھوں بھکتوں یعنی سب کے اندر ہے بیچ میں پردہ ہی ہے جنہوں نے پردہ کھول لیا ان کے لئے حاضر ناظر ہے جنہوں نے پردہ نہیں کھولا ان سے کروڑوں جنم دور ہے جنہوں نے کمائی نہیں کی ان سے کروڑوں کوس دور ہے جنہوں نے پردہ کھول لیا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو گرمک اندر گئے ہر وقت ان کے ساتھ ہے روس میں کیا حال ہو چکا ہے کہتے ہیں کہ گرجا گھروں تھاکر دواروں کو ڈھا دو کام کرو محنت کرو خوراک پیدا کرو کھاؤ پیو بھوگو اور مر جاؤ کیا نتیجہ ہوا بھوگی پشو بن گئے اس کے وپریت جنہوں نے پردہ کھول لیا ان کا جیون ہی اور کا اور ہو گیا جلن نو شہرہ میں ایک اچھا کمائی والا مہاتمہ ہوا ہے ذکر ہے کہ اس کی ایک لڑکی تھی جب وہ جوان ہوئی تو اس کی ستری نے کہا کہ کسی پندت کے پاس جاؤ اور لڑکی کی شادی کا مہورت نکلواؤ اب جلن کمائی والا مہاتمہ تھا اس نے مالک کو پرکٹ کیا ہوا تھا اور مالک کے بھانے میں راضی تھا مگر جب اس تری نے مجبور کیا تو ایک پندت کے گھر گیا آگے اس کے دروازے پر جوان لڑکی دیکھی پتہ لگا کہ وہ پندت کی لڑکی ہے اور جلدی ہی ودھوہ ہو گئی ہے خیال آیا کہ کیا پندت نے اس کا مہورت نہیں نکالا تھا آگے گئے ایک حکیم کا مکان نظر آیا کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر رونا پیٹنا مچا ہوا ہے پوچھا تو پتہ لگا کہ حکیم کا بیٹا گزر گیا ہے پوچھا کیا حکیم نے دوا نہیں دی تھی لوگ کہنے لگے رب کے پانے کو کون موڑ سکتا ہے تو آپ نے وہاں کہا کار ویدان دے پٹنا کار برامنا دے رند چل جلن کر اپنے ساہا ویکھنا سنگ کہتے ہیں جن جن گرمکھوں نے اندر پردہ کھول لیا کھنڈوں برمانڈوں پر چڑھے انہیں مالک مل گیا ایسے مہاتمہ کے ملنے کا فائدہ ہے کیوں کیونکہ جو خود اندر گیا ہے وہ ہمیں بھی اندر مالک سے ملا سکتا ہے جو اندر نہیں گیا اسے کیا پتا ہے کہ وہ مالک کہاں رہتا ہے مولانا روم صاحب کہتے ہیں ہم نشینی سایت با اولیاء بہتر از صد سالاتات بیریاء کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ ہمیں لین فقیر کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا سو ورشوں کی پریم سے کی گئی منمرضی کی بندگی سے بہتر ہے جو مہاتمہ کمائی کر کے اندر گئے وہ ہمیں مالک کے ساتھ ملا سکتے ہیں اگر آدمی ان کی صحبت کرے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے جگ جگ سنت پلے پرب تیرے ہر گنگاں وہے رسند سیرے اب پہلی پادشاہی شریگرو نانک صاحب کی بانی ہے آپ فرماتے ہیں اے مالک یگوں یگوں سے جو سنت چلے آ رہے ہیں وہ مجھے پیارے لگتے ہیں سنت ہر یگ میں آتے ہیں کلیوگ، تریتا، دواپر اور ستیوگ میں کبیر صاحب آئے آپ فرماتے ہیں کہ ستیوگ میں میرا نام ست سکرت تھا تریتا میں منیندر دواپر میں کرونا میں تھا اور کلیوگ میں کبیر ہے کلیوگ میں گرونانک صاحب آئے اور باقی نو پادشاہیاں آئیں ہیں اسی طرح اور کئی مہاتمہ آئے ہیں سنت ہر یگ میں آتے ہیں سنت دنیا میں منش کا جنم لے کر جیووں کو اپدیش دیتے ہیں اگر نہ آئیں تو دنیا کدھر جائے پرم سنت تلسی صاحب کیا کہتے ہیں جو کچھک کرے ہیں کرے ہیں سوئی سنتا سنت بنا نہیں پاوے پنتا یہ نہیں ہے کہ سنت ہندووں میں ہی آتے ہیں مسلمانوں عیسائیوں اور انی قوموں میں بھی آتے ہیں اب بہت سے سکھ کہتے ہیں کہ گرونانک صاحب اور باقی نو پادشاہیاں ہی ہوئی ہیں بعد میں کوئی نہیں آئے گا اسی طرح مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب آئے بعد میں اور کوئی نہیں آئے گا یہی حال باقی مذہبوں کا ہے مگر نہیں گرونانک صاحب کہتے ہیں جگ جگ سنت پلے پرب تیرے تلسی صاحب کہتے ہیں سنت نہ ہوتے جگت میں جل مرتا سنسار گرون رامداز جی کہتے ہیں ہری جگے جگو جگ جگے جگو صد پیڑی گرون چلندی یگ یگ میں سنت آئیں گے سنتوں کا راستہ بند نہیں ہوتا اس دھائی سو سال میں سنت آئے ہیں کیا اس سے پہلے نہیں آئے پہلے ہو چکے جن مہاتماؤں کی صفت یعنی تاریف گرونانک صاحب کرتے ہیں کیا ان سے پہلے اور ان کے بعد کی دنیا کو بھاڑ میں جھونک دیا جائے گا ہرگس نہیں بلکل نہیں سنت یگ یگ میں آئیں گے جن ناہی چنت پرائی ہے جب سنت دنیا میں آتے ہیں وہ نام کا ہوقہ دیتے ہیں اور جو جیو اس مالک کو بھولے ہوئے ہیں انہیں نام دے کر مالک سے ملا دیتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جنہیں وہ نام دیتے ہیں وہ مالک کے ساتھ مل جائیں مالی پودھا لگا کر کہتا ہے کہ یہ پھلدار بنیں یہی سنتوں کا مشن یا مقصد ہوتا ہے یہی سنتوں کا کام ہے سنتوں کو اپنی چنتہ نہیں ہوتی ہاں وہ پرائی یعنی ہماری چنتہ لے کر آتے ہیں سنت دنیا میں جیووں کو نام دے کر جگاتے ہیں وہ کبھی سوتے نہیں ان کی آتما سدا جاگتی رہتی ہے شریر سو جاتا ہے گروہ امرداز جی فرماتے ہیں اک کو ستگر جاگتا ہور جگ ستتا موہ پیاس ساری دنیا غفلت اگیانتا کی نیند میں سوئی پڑی ہے آپ سو جاؤ سنت نہیں سوتے جو جو اوپر چڑھے اندر جائے وہاں ابھیاسی کو پتا لگ جاتا ہے کہ سنتوں کی آتما جاگتی ہے شریر چاہے سو رہا ہو آپ فرماتے ہیں کہ جو سنت آتے ہیں وہ اپنے کلوں کو بھی تار جاتے ہیں بھاو یہ ہے کہ پربو بھکت کی پریم پریپورن بھکتی گھر میں ایسا ادھیاتمک واتاورن پیدا کر دیتی ہے جو اس کے پریوار کے سب سدسیوں پر گہرا پرباو ڈالتی ہے وہ سچ کا ہوکہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر شبد دھن ہے گروہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو سنت کمائی کرتے ہیں کروڑوں جیووں کو سچھنڈ لے جاتے ہیں مگر کون پہچانے پانچمی پادشاہی گروہ ارجن دیو جی فرماتے ہیں گرمکھ کوٹ اداردہ پائی دے نامیں اک کنی پر اگر لوگوں کو گیان ہوتا تو گروہ نانک صاحب سے چکیاں پسواتے شمس تبریز کی خال اتار دی محمد صاحب کے دانت توڑ دیے وہ مہاتمہ جانتے ہیں کہ یہ سنسار سویا پڑا ہے وہ شبد دھن کی دوا دیتے ہیں کیونکہ شبد آد سچ جگاد سچ ہے کہتے ہیں اپنی روح نام کے ساتھ جوڑ دے فرماتے ہیں کہ مہاتمہ کی ورطی آنکھوں سے نیچے نہیں آتی جو آنکھوں سے اوپر کھنڈوں برمانڈوں پر رہتے ہیں ان کی روح نہیں سوتی پران سوئیں گے شریر سوئے گا وہ کیا دوائی دیتے ہیں سچ شبد وہ سچ شبد کا بھید دے کر جگاتے ہیں وہ سنساریوں کی روح کو شبد کے ساتھ جوڑ کر مالک کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ کوئی مذہب نہیں بناتے نہ توڑتے ہیں گرونانک صاحب کی تعلیم مذہبوں کو آگ لگاتی ہے گرونانک صاحب فرماتے ہیں خطری برامن سود ویس اپدیش چوورنا کو سانجا گرمک نام جپے ادھرے سو کل میں کٹ کٹ نانک ماجا میرا اپدیش کل آلم کے لیے ہے یعنی ہر ایک انسان کے اندر وہ شبد دھن ہے جو اس کے ساتھ اپنی روح کو جوڑے گا اس کی مکتی ہو جائے گی لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ سرمڈائے ہوئے ہو ہم سکھ ہیں گرونانک صاحب اس کے ہیں جو ان کے ساتھ پیار کرتا ہے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی مطلب کہ جو مالک سے پیار کرتا ہے مالک اس کے ساتھ پیار کرتا ہے پرماتما سب کا سانجا ہے اب جو گرون صاحبان کی اصلی تصویریں ہیں گرداسپور میں مجھے ایک مہنت نے دکھائیں وہ ان کے ساتھ بلکل نہیں ملتی بمبئی والے شیو کی کچھ اور تصویریں بناتے ہیں پنجاب والے کچھ اور ہی بناتے ہیں جو کتھا کہانیاں بنائی ہیں میں نے اچھی طرح کھوج کی ہے یہ بھی بہت سی بنائی ہوئی ہیں جگہ جگہ بھائی سنتوک سنگھ جی نے تھوکریں کھائیں ہیں بات یہ ہے کہ جو مہاتمہ گزر چکے ہیں وہ اندر نہیں آ سکتے ان کی مورتیوں کا دھیان کرنے سے مورتیاں اندر آ جاتی ہیں آپ آدھا منٹ سورج کا دھیان کرو وہ آپ کے اندر آ جائے گا لیمپ کو ایک منٹ کے لیے دیکھو جب آنکھیں بند کرو تو لیمپ اندر ہے وہ مورتیاں جو آپ کے اندر آتی ہیں جڑ ہیں وہ آپ کو پار نہیں لے جا سکتی جب آپ کے اندر آئیں تو آپ ہاتھ جوڑ کر پوچھو آپ کا دیش کون سا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کب لے جاؤگے اگر وہ مہاتمہ آ جائیں تو ہمارے دھنے بھاگ گیا لیکن وہ تو مالک سے مل چکے وہ کس طرح آ سکتے ہیں انہیں یہاں ہی بھوٹوں کی طرح پھرنا تھا تو بھجن کرنے کا کیا فائدہ اب وہ نہیں آ سکتے ہاں ان کی مورتی آتی ہے لیکن وہ جواب تو نہیں دے سکتی اگر کسی زندہ مہاتمہ کا دھیان کر لو تو وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں کہتا ہوں کہ تصویر کا دھیان محض یعنی بالکل کفر یعنی ادھرم ہے جب ستگرو نام دیتا ہے شش کے اندر بیٹھ جاتا ہے تصویر فائدہ نہیں کرتی یہ فیصلہ گروہ ارجن صاحب دے چکے ہیں گروہ کی مورت من میں تیان گروہ کے سبد منتر من مان وہ سوروپ تمہاری مدد کرے گا گروہ کبھی نہیں مرتا تصویر دیکھنے کا فائدہ نہیں تصویر ہمیں اس طرح رکھنی چاہیے جس طرح آپ نے کسی مطر بھائی باپ یا کسی اور رشتہ دار کی رکھتے ہیں جو تصویر کا دھیان کرتا ہے اس کے دھیان میں تصویر آئے گی اور وہ فائدہ نہیں کرتی اب ایک دکاندار ہے اگر وہ اپنی جگہ اپنی تصویر رکھ کر باہر چلا جائے تو کیا وہ تصویر سودہ دے گی کبھی نہیں گروہ نانک صاحب نے اپنے ششیوں کو یہی اپدیش دیا ہے ششی کا دھرم ہے کہ گروہ کو پرکٹ کرے اور اس کے ساتھ باتیں کرے کیا کہتے ہیں کبیر صاحب کبیر ساچہ ستگر کیا کرے جو سکھا میں چوک اندھے ایک نہ لاغ گئی جو بانس بجائیے پھوک اگر پورا گروہ مل گیا اور ششی کا پردہ نہیں کھلا مگر اسے بھروسہ پورا ہے ستگرہ اس کی سنبھال کرے گا اب کئی دفعہ ششی کی موت کے وقت مہاراج بابا جیمل سنگ جی کا صورو پاتا ہے ساتھ میں اور مہاتمہ بھی ہوتے ہیں گروہ نانک صاحب تلسی صاحب کبیر صاحب اب یہ رمز یعنی بھید کہنے والا نہیں پوشیدہ یعنی گپت رکھنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک ششی کا پردہ نہیں کھلتا اسے کوئی علم یعنی جانکاری نہیں کہ ستگرہ جیتے جی ششی کی سنبھال کس طرح کرتا ہے کام کرودہ دی چوروں ڈاکووں سے بچاتا ہے اور موت کے وقت یمدوتوں کو نزدیک نہیں آنے دیتا میرے رشتے میں چاچا لگتے تھے عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے ان کی پتنی ستسنگن تھی ستسنگ سے کافی پیار تھا جب کبھی وہ کہتی کہ آپ بھی ڈیرہ چلو تو ان کے پتی کہتے پس صاحب اس دفعہ ہم ضرور ڈیرہ چلیں گے میرا اوورکوٹ ابھی نہیں بنا ان کی اس طریقے نے کتنا ہی چاہا کہ وہ ڈیرہ آئیں مگر کہاں بینا بھاگے کے ستسنگ بھی نہیں ملتا کبھی کہتا کہ میرے کپڑے دھوبی کے پاس گئے ہوئے ہیں جب آئیں گے تب چلیں گے جب ان کی موت آئی تو کہنے لگے نہ مارو نہ مارو میں کمزور ہوں دیکھ کاکے کی ماں انہوں نے یعنی یمدوتوں نے میرے ہاتھ بھی جلا دیا وہ بیجاری کہنے لگی میرا کیا قصور ہے اس سے الٹ سنت سرت شبد کا راستہ دے کر اپنی سنگت کو بھی تار لیتے ہیں گرونانک صاحب نے قاضی رکن الدین کو مکہ میں ابدیش دیا تھا اچھے خاسے محل تے دیوے بانگ خدا ہے ستے بانگ نہ سن سکن رہیا خدا ہے جگہ ہے یعنی خدا انسان کے اندر ہے اور گروہ کی کرپہ سے ملتا ہے کلی مل میل ناہی تے نرمل اوئے رہے پگت لیو لائی ہے سنت مہاتمہ ہماری طرح کرموں کے چکر میں نہیں ہوتے وہ ہماری طرح کرم بھوگنے کے لیے نہیں آتے انہیں مالک بھیجتا ہے وہ جیووں کو نکالنے کے لیے آتے ہیں گروہ ارجن دیو جی فرماتے ہیں جس طرح جیل کا سپریٹینڈنٹ یا جیل کا ڈاکٹر جیل میں آتے جاتے ہیں پر وہ قیدی نہیں ہوتے اسی طرح سنت جن جب چاہے پردہ اتار لیں جب چاہے پردہ ڈال لیں جب چاہے دیہ تیاغ دیں جب چاہے دیہ ڈھارن کر لیں وہ جیووں کی طرح جن مرن میں نہیں آتے دنیا میں دو قسم کے سنت آتے ہیں ایک سنت اور دوسرے پرم سنت جب مالک چاہتا ہے تو ایک پرم سنت بھیج دیتا ہے جس طرح کبیر صاحب گروہ نانک صاحب تلسی صاحبادی پرم سنت آئے پھر بعد میں آٹھ دس گدیاں سنتوں کی بھیج دیتے ہیں جو سچکھنڈ پہنچتا ہے وہ سنت ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو جس طرح وقالت پاس کرنے سے وکیل بن جاتے ہیں سنت ہر مذہب ہر قوم میں ہوتے ہیں وہ سچکھنڈ سے آتے ہیں پھر وہ دنیا میں کیا تعلیم یعنی شکشہ دیتے ہیں گرو بھکتی اور نام بھکتی کہتے ہیں تیرے اندر شبد دھن ہے یہ سیدھی سڑک ہے گرانٹ ٹرنک روڈ ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں جس نے وقالت پاس کر لی وہ وکیل بن گیا سنت نرمل ہوتے ہیں میل سے رہت ہوتے ہیں بھو جہو حری جن ست گر بانی اے جو بنساس ہے دے پرانی وہ سنت کہتے ہیں بھائی تیرے اندر گرو بانی ہے وہ بانی چاروں یوگوں سے بج رہی ہے کبھی بند نہیں ہوئی اور ہر ایک کے اندر ہے کیا کہتے ہیں گرو عمرداز جی بانی وجی چو جگی سچو سچ سنائی یہ بانی اس کی نجی جائداد پرسنل پروپرٹی ہے برامن کشتریے شودر ویش سب کے اندر وہ بانی بج رہی ہے کہتے ہیں کہ جب بانی کے ساتھ سرت جوڑے گا اندر شبد دھن ہے اور ہر ایک کے لیے ہے اس کی اپنی جائداد ہے روح چیتن ہے یہ دنیا کا سامان جڑ ہے جڑ چیتن کا کیا میل ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنت دے سہت سچھکھنڈ گئے ہیں سنتوں کو اس دے کو لے جا کر کیا کرنا تھا نہ سیوک کی دے ساتھ جائے گی نہ گرو کی دے ساتھ جائے گی دے کپڑا ہے گرو بھی پھینک دے گا شش بھی پھینک دے گا وہ سچی بانی ہی ساتھ جائے گی گرو رامداز جی فرماتے ہیں بانی گرو گرو ہے بانی وچ بانی امرت سارے لوگ پڑھنے کو بانی کہتے ہیں لیکن یہ بانی گرو نہیں جو بانی گرو ہے یہ بانی اس کا اشارہ دیتی ہے وہ گرو کی بانی ہر ایک کے اندر ہے اور کبھی بند نہیں ہوئی اس بانی کے آسرے روح شریر میں ٹھہری ہوئی ہے نہیں تو ہوا پانی آگ مٹی آکاش سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں تاکہ جنم مرن ختم ہو جائے پتہ نہیں اگلا سواس آئے کے نہ آئے مالک کا نام جب لو سادھو کا کیا دھرم ہے سادھو ایسا چاہیے دکھے دکھاوے نہ ہیں پان پھول چھیڑے نہیں بسے بگیچہ ماں ہیں گرو صاحب بتاتے ہیں کہ سنسار کود یعنی جھوٹ ہے اس کی محبت بار بار دیکھ کے بندھنوں میں لاتی ہے اس کا پیار چھوڑ کر نام کے ساتھ پیار جوڑ لو چھوڑھو پرانی کودک مارا کود مارے کال اچھا ہارا پھر کہتے ہیں جو یہ سنسار ہے کود ہے کود کو فنا یعنی ناش ہونا ہے آسا کی وار میں آپ روز پڑھتے ہو کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار کود سوئینا کود روپا کود پیننہار کود کایا کود کپڑ کود روپ اپار یہ جو سنسار ہے سارا فنا یعنی ناشوان ہے اس سے کام لے لو اس کا یہی فائدہ ہے اب شریقر نانک دیو صاحب کہتے ہیں کہ یہ کود ہے اس کا خیال چھوڑ دو کود کا مالک ہے کال بھگوان وہ تجھ سے حساب مانگے گا مگر اس کارت یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کو چھوڑ کر باہر جا بیٹھنا ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے کام لے لو سیوہ لے لو کس طرح ہے دنیا کے کام کاج کرو لیکن خیال نام کی طرف رہے یہاں اس طرح رہو جس طرح صاحب لوگوں یعنی انگریز لوگوں کی آیا یعنی نوکرانیاں ہوتی ہیں ان کے بچوں کو آیا پالتی ہیں اگر بچہ مر جائے تو وہ تو نہیں روتی بچے کی ماں روتی ہے وہ آیا سمجھتی ہیں کہ آج میں اس کی نوکری کرتی ہوں کل کسی اور کی نوکری کرلوں گی بغیر گروہ نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا کیا کہتے ہیں گروہ نانک صاحب بن ست گروہ کنے نہ پائیو بن ست گروہ کنے نہ پایا ست گروہ وچ آپ رکھیون کر پرگٹ آکھ سنایا بغیر ست گروہ کے نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ ملے گا کہتے ہیں اس دنیا کے ساتھ پیار نہ کرو اپنا کام کرو بغیر گروہ کے نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا اس طریلوکی کا مالک کال بھگوان ہے اگر اس طریلوکی سے پیار کرو گے تو کرموں کے جال میں پھنس جاؤ گے ساکت کود پچے منہوں میں دوہ مارگ پچے پچائی ہے کہتے ہیں جنہوں نے دنیا سے پیار کیا وہ کال کے حوالے ہوں گے دنیا کو من کھائے جاتا ہے ہم دنیا کو بھوگنے کے لیے آئے مگر بھوگوں نے ہمیں بھوگ لیا راہ اندر تھی یہ باہر وشے وکاروں میں پھنس گیا نہ اندر گیا نہ نام کی لذت لی باہر ہی باہر بھٹکتا رہا جنہیں پورا گروہ نہیں ملا جن کا دین امان دنیا ہے چوری ٹھگی کرتے اور ڈاکے ڈالتے ہیں اپنی عمر شرابوں کبابوں بدکاریوں میں گما دی وہ اصلی راہ سے بھٹک کر دوسری راہ پر پڑ گئے وہ چوراسی میں جائیں گے شوڑ دے ہو نندہ تات پرائی پڑ پڑ د جہے سانت نہ آئی اب گروہ نانک صاحب کہتے ہیں کہ اے بھائی پڑائی نندہ چھوڑ دے یہ مہا پاپ ہے جنہوں نے نندہ کی وہ نرکوں میں جا کر سڑیں گے انہیں نہ شانتی آئی نہ آئے گی نندک آدمی کی روح کبھی بھی روحانی منڈلوں پر نہیں جا سکتی جتنی دیر آدمی نندہ کرتا ہے اتنا عرصہ یعنی سمیں روح اندر نہیں جا سکتی گروہ نانک صاحب کہتے ہیں کہ پڑائی نندہ چھوڑ دو یہ پڑائی آگ ہے جنہوں نے نندہ کی وہ اندر نہیں جا سکتے نندہ سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں گروہ مرداز جی کہتے ہیں نندہ پلی کسے کی نہ ہی من مکھ مگد کرن مو کالے تیرے نند کا نرکے کور پون پر آج کل ان مذہبوں کے پاس بڑا توب خانہ نندہ ہے چور کو چور کہنا بھی نندہ ہے جو گندگی میں لبڑا ہوا ہے اس کے ساتھ لگ کر تم اپنے کپڑے کیوں خراب کرتے ہو فرید صاحب کہتے ہیں جے تو پیریادی سک ہیاؤ نٹھا ہے کہی دا کھنڈن منڈن کرنے کی ضرورت نہیں سوامی جی مہاراج کہتے ہیں ان سے یہ مت کھول نہ کہیے سین جنائے مون گہ رہیے جگہ جگہ مہاتمہ ملتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دھرم گرنتھوں اور شاستروں کا کھنڈن کرو وہ ویدوں کے سوائے کسی کو مانتے ہی نہیں کیا ان کا دل نہیں دکھے گا ہاں یہ کہنے میں دوش نہیں کہ روپیہ سولہ آنے کا ہوتا ہے اور پونڈ پندرہ روپیہ کا وچن صرف ادھکاری کے لیے ہوتا ہے مل ست سنگت نام سلا ہو آتم رام سکھائی ہے کہتے ہیں تم مہاتمہ کی صحبت کرو سنتوں کی سنگتی کرو وہ کہتے ہیں نام کی کمائی کرو جب تم نام کی کمائی کروگے وہ تمہاری آتمہ کو شبد کے ساتھ جوڑ کر مالک سے ملا دیں گے اور وہ تمہاری آتمہ کی سہیتہ کریں گے چھوڑ دو کام کروڈ برے آئی ہوں میں تند چھوڑ دو لمپٹائی پھر کہتے ہیں کہ اے پیارو پہلے کام چھوڑ دو کام اور نام کی دشمنی ہے کام میں روح گرتی ہے پھر کروڈ چھوڑ دو کروڈ میں روح پھیلتی ہے پھر آنکار بھی چھوڑ دو اور جتنے اہم یا ہومے کے دھندے ہیں سب چھوڑ دو جتنی دنیاوی لاغ لپیٹ ہے وہ بھی چھوڑ دو سارے جھگڑے چھوڑ کر نام کی کمائی کرو جب تک یہ سب نہیں چھوڑتے کمائی نہیں بنتی اس دل کو ساف کر کے سدگروں کی شرن لو آگے کہتے ہیں ساتگر سرن پرو تاں ابرو یوں تریے پوجل پائی ہے جب یہ ساری چیزیں چھوڑ کر دل کو ساف کر کے ستگروں کی شرن میں آئے گا تب ستگروں اسے نام دے گا اس کا جن مرن ختم ہو جائے گا پڑھ کر وچار کرو یہ تعلیم گرونانک صاحب کی ہے بس ستگروں کی شرن میں جا کر سنسار سمدر سے پار ہو جانا ہے جس دوائی سے جن مرن ختم ہوگا وہ ستگروں کے پاس ہے اگر بمل نہ دی اگن بکھ جھیلا کہتے ہیں اگر ستگروں نہ ملا شتر بے مہار یعنی بے قابو ہو کر اور شرابوں کبابوں وشے وکاروں دورا چار کرتا ہوا مر گیا اب اسے آگے جانا ہے آگے آگ کی ندی ہے نرکوں کا ڈر لگتا ہے ساتھ کوئی نہیں ہے جو بھی دکھ بھوگتا ہے اکیلا ہی بھوگتا ہے یہی جانتا ہے وہاں اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں ان کرتوتوں کا پھل اسے خود ہی بھوگنا پڑتا ہے دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی آگے اسے اکیلے ہی نرکوں کی آگ میں سڑنا پڑے گا دھندولت، بیٹے، ستری ماں، باپ، بھائی کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا یہ وجود یعنی شریر بھی ساتھ نہیں جاتا من اس کا کال ہے من اس کا دشمن ہے من نے اسے پھنسا رکھا ہے جب تک یہ من کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ کبھی ستگرو کی شرر نہیں لے سکتا پڑ پڑ یگن ساگر دے لہری پڑ دجھے من مکھتائی ہے آگے آگ کا سمدر لہرے مارتا ہے جس کے شولے آسمان تک جاتے ہیں جو من مکھ ہیں جنہیں پورا گروہ نہیں ملا نام نہیں ملا اس آگ میں سڑتے ہیں وہ یوں ہی آئے اور یوں ہی جائیں گے جنم اور مرن میں پڑے رہیں گے سنت جھوٹ نہیں کہتے سنت اندر کی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ من اور بدھی کا آسرہ لے کر نہیں کہتے وہ انبھاو کر کے کہتے ہیں جن کی روح من کے ادھین ہے وہ شتر بے مہار ہیں وہ من کے کہے کھاتے پیتے ہیں وہ لوگ آگ میں سڑیں گے گر پہ مکت دان دے پانے جن پایا سوئی بھی دی جانے اب گرونانک صاحب کہتے ہیں کہ مکتی گرو کے ذریعے ملتی ہے اگر کسی کو لینی ہو گرو کے پاس جا کر لے کہتے ہیں جنہیں مکتی ملی ہے وہی جانتے ہیں جنہوں نے مٹھائی کھائی ہے وہی جانتے ہیں من مکھوں کو کچھ پتہ نہیں وہ گرو کی شرن میں ہی نہیں آتے گرو صاحب فرماتے ہیں کہ مکتی کی لذت وہی جانتے ہیں جو ڈگری بائی ڈگری درجہ بدرجہ روحانی منزلوں پر جاتے ہیں جن پایا تن پوچھا پائی سکھ ستگر سیو کمائی ہے اصلی ستگرو وہ ہے جو سچ کو دکھا دیتا ہے جو کی اندر ہے اور یہ ستگرو کے ہاتھ میں ہے کہ دکھی جیووں کو اکال پرش پرماتما کے ساتھ ملا دے جیو کا فرض ہے کہ ایسے ستگرو کی سیوہ یعنی نام کی کمائی کرے نام کی کمائی سے سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں اور صدا کے لیے سکھ پرابت ہوتا ہے گروہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی پردہ کھولا کمائی کی اندر چڑھے وہ نام کی لذت نام کا رس لے گئے گروہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اندر پردہ کھول اوپر چڑھ یہ سارا برمانڈ دیوی دیوتا رشی منی ساری دنیا سبھی چوراسی کے چکر میں کال کے جیل خانے میں قید ہیں اگر رہائی ہے تو ستگرو کے ذریعے ستگرو کیا کہتا ہے اگر نام کی کمائی کرے گا تو اس جال میں سے نکل جائے گا گربن ارج مرہ بیکارا جم سر مارے کرے خوارا کہتے ہیں جنہیں منشہ جنم پا کر گروہ نہیں ملا وہ نگرے ہیں وہ یہیں کرموں کے جال میں پھنس کر اُلج اُلج کر مر گئے دھرم رائے انہیں نرکوں میں ڈال کر تکلیفیں دیتا ہے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں ستگرو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نام کی کمائی کرو یم روح کو خراب کرتا ہے جو نام کی کمائی نہیں کرتے وہ نگرے ہیں وہ موت کے بعد دھرم رائے کے پاس جاتے ہیں وہاں حساب دینا پڑتا ہے بادھے مکت ناہی نر نندک دوبہ نند پرائی ہے کہتے ہیں جنہیں گروہ نہیں ملا وہ کسی کی نندہ کرتے ہیں گروہ صاحب فرماتے ہیں انہیں مکتی نہیں ملتی وہ نرکوں میں تو کھٹاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے لذت گناہ ہے تو وہ نندہ ہے نہ نندہ کرنی چاہیے نہ مذہبی بحث جہاں مذہبی بحث ہوتی ہے وہاں ہارجیت کا سوال آ جاتا ہے اور جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے پر آج کل مذہبوں کے لیے نندہ اور بحث مبائثہ یعنی واد ویواد جائز بنے ہوئے ہیں مذہبوں کے پاس بڑا ہتھیار نندہ کا ہی ہے بس پرائی نندہ کر کے سارے قوم اور مذہب غرق یعنی برباد ہو گئے بولو ہو ساچ پچھان ہو اندر دور نہ ہی دیکھو کرن اندر گرونانک صاحب کہتے ہیں کہ اپنی روح سچ یعنی شبد کے ساتھ جوڑ دو سچ کہاں ہے تمہارے اندر ہے وہ تمہارے اندر دھنکاریں دے رہا ہے دور نہیں آنکھوں کے اوپر چڑھو اور دیکھو کہ وہاں دھنکاریں دیتا ہے کہ نہیں وہ شبد سیدھا ہمارے ماتھے میں ہو رہا ہے لیکن ہمیں جنموں جنموں سے کانوں کے ذریعے سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس گربانی یا کلامِ الٰہی کو سننے سے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور مالک کے درشن ہو جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اندر کے کان کھول پھر وہ بانی سنائی دے گی بگھن ناہی گرمک ترتاری اگر آپ اپنی روح کو سچ کے ساتھ جوڑ دو اور سدگرو آپ کے ساتھ ہوں تو سنسار سمدر سے پار ہو جاؤ پھر کوئی خطرہ نہیں اگر یہ کام کرنا ہے تو سرت کو نام کے ساتھ جوڑ دو اور سنسار ساگر سے پار ہو جاؤ یہی قائدہ یعنی طریقہ ہے بھاو ساگر سے پار ہونے کا دے ہی اندر نام نواسی آپ پہ کرتا ہے اب ناسی اب کہتے ہیں کہ وہ مالک آپ کے اندر آپ کی دےہ میں نواز کرتا ہے اور سارا سامان اندر خود کر رہا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آئے گا وہ لافانی یعنی عمر ہے کل دنیا کا کرتا ہے کھولو پردہ اور دیکھ لو وہ سب کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا جی عمرین مارے آجائی کر دیکھے سب درجائی ہے کہتے ہیں اگر یہ جیو آتما اپنے آپ کو شبد کے سپرد کر دے تو اسے جن دینے والا کوئی نہیں اسے سزا دینے والا کوئی نہیں شبد سب کا مالک ہے نہ دھرم رائے نزدیک آتا ہے نہ یمدود پوچھتے ہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نام کی کمائی کرو دھیان یا توجہ نام کے ساتھ جوڑ کر رکھو پھر تمہیں روکنے والا کوئی نہیں اگر جیو اپنے آپ کو من کے حوالے کرتا ہے تو دکھ پاتا ہے اگر اپنے آپ کو شبد کے حوالے کر دے تو سیدھا سچکھن چلا جائے کہتے ہیں تمہارے اندر مالک کا تخت ہے اور وہ اندر تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کل کھنڈ برمانڈ اس نے بنائے ہیں وہ نرمل ہے شبد روپ ہے کل مالک ہے اگر آدمی اتنا وشواس کر لے کہ وہ میرے اندر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تو یہ کوئی پاپ نہیں کرتا یہ کہتا ہے کہ مالک کہیں کتابوں میں یا آسمانوں میں رہتا ہے اگر کھیت کا رکھوالا زمیدار کا دس سال کا بچہ بھی ہو تو کوئی پھل توڑتا ہے نہیں کوئی نہیں اگر گرو کو پاس انگ سنگ جانے تو کوئی پاپ نہیں کر سکتا پر بینا بھاگ کے کچھ نہیں ملتا ساکت کوڑے بند پوائی ہے مر جن میں آئی جائی ہے کہتے ہیں جنہیں نام نہیں ملا سدگرو نہیں ملا اندر دھیان نہیں دیا وہ ہی منمک ہیں وہ ہی جن مرن میں آئیں گے وہ ہی چوراسی کے چکر میں آئیں گے نرکوں میں دکھ پائیں گے ان کا کود کے ساتھ یعنی دنیا کے ساتھ پیار ہے اس لیے وہ جنم لیتے اور مرتے ہیں گر کے سیوک ستگرو پیارے اوے بیسے ہیں تخت سو سبد بیچارے اب کہتے ہیں جو پورے گرو کے سیوک ہیں وہ ستگرو کے پیارے ہیں شبد کی کمائی کرتے ہیں وہ گرو یعنی کل مالک کی گود میں اس کے تخت پر بیٹھیں گے کتنا صاف سترا راستہ ہے یا استری اور پرش کا سوال نہیں کسی مذہب کا لحاظ نہیں ساری دنیا کے لیے ایک ہی قانون ہے جو نام کی کمائی کرے گا وہ مالک کی گود میں بیٹھ جائے گا مالک کے ساتھ مل جائے گا کہہ رہے ہیں کہ جیون جیون وہ شبد کی کمائی کریں گے تیون تیون گرو انہیں وہاں لے جائے گا پر جانا کمائی کر کے ہی پڑے گا سچ کہتے ہیں شبد کو جو ستگرو کی سنگتی کے ذریعے ملتا ہے وہ تتو ہے اس کے ملنے سے اندرونی عوستہ کو جانا جا سکتا ہے جو جا کر مالک کے ساتھ مل گئے وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھا گئے پردہ کھول لیا جنمرن ختم کر گئے ستگرو کی سنگتی کا لاب کیا ہے پرماتما کی گود میں بیٹھنا سچ کھنڈ کی شبد دھن کی بڑھائی کیا کہیں قطرے کا سمدر ہو جانا یہی ستگرو سے ملنے کا پھل ہے کہتے ہیں جو وہاں پہنچ جائے وہ آپ تر جاتا ہے وہ اپنے کلوں کو تار لیتا ہے سنگت کو تار لیتا ہے اور اپنے پتروں کو بھی تار لیتا ہے بھاو یہ ہے کہ گرمک کی پریم پریپورن بھکتی سے گھر میں تتھا اس کے آس پاس ایسا آدھیاتمک واتاورن پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے سمپرک میں آنے والے ہر ایک ویقتی پر اس کا گہرا پربھاپ پڑتا ہے اور وہ پیڑیوں تک چلتا ہے ایک مہاتمہ کروڑوں روحوں کو لے جا سکتا ہے جو کوئی بھی اس کی سنگتی میں آ جاتا ہے اسے تار لیتا ہے نانک تسکا لالا گولا جن گرمک ہار لیو لائی ہے یہ سنتوں کی بڑھائی ہے اونچی پدوی اور دھردھام پہنچ کر بھی دم نہیں مارتے اس لیے مایا انہیں گرا نہیں سکتی کہتے ہیں جنہوں نے مالک کے ساتھ لیو لگا لی ہم ان پر قربان ہیں ہم ان کے داس ہیں نانک تسکا لالا گولا جن گرمک ہار لیو لائی ہے نانک تسکا لیو لائی ہے نانک تسکا لیو لائی ہے تسکا لیو لائی ہے تسکتا لیو لائی ہے